تبدیلی سرکار غربت کے بارے عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار یوٹلیٹی سٹورز کو پندرہ عرب کا پیکج فراہم کرنے کا فیصلہ وزیراعظم نے منظوری دے دی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے خصوصی راشن کارڈز جاری کرنے کا فیصلہ عمران خان کہتے ہیں غریب کی تکلیف پر حکومت خاموش تماشاہی نہیں بن سکتی ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے جو لوگ بھی ذمہ داران ہے کمیٹی بن چکی ہے ایک رپورٹ آ چکی ہے ایک رپورٹ آنا باقی ہے انشاءاللہ مجھے اپنے پرائم میریسٹر پر ٹرسٹ ہے آپ ایکشن ہوتا دیکھیں گے پرائس کنٹرل کمیٹی کو فال کرنے جا رہے ہیں زخیرہ اندوزوں اور منافع خورو کی سرکشی ختم کریں گے وزیراعظم کے معاونے خصوصی عثمان جار کا اعلان کہاں مسنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس چینی کے سٹاک کا جائزہ اور درامت کی منظوری متوقع وزیراعظم اسکل فور آل پروگرام کے لیے تین ارب تیس کروڑ کی گرانٹ شامل ریکوڈک کیس کے لیے دس لاکھ ڈالر کی تقنیقی گرانٹ کی منظوری متوقع پاکستان سٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان کاروبار کے دوران ہنڈٹ انڈیکس میں سات سو ستاون پوائنٹ کی کمی انڈیکس ان انتالیس ہزار کی سطح سے نیچے آگیا معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں مہنگائی کی شرع ریکارڈ سطح پر پہنچنے پر سرمایہ کار محتاط ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پولیسی سطح کی مزاکرات نئے ٹیکس آئیت کرنے سے متعلق تجاویز پر غور بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی تجاویز کا جائزہ آئی ایم ایف کو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کے خلاف پیش شفت پر بریفنگ پاکستان ایف ای ٹی ایف شرائط کو کرز پروگرام سے علاق کرنے کا مطالبہ کرے گا تحریک انصاف اتحادیوں کو منانے میں کامیاب مسلم قاف اور تحریک انصاف رہنماؤں کی بیٹھک عمران خان کی قیادت اور کوششوں پر شک نہیں حکومتی کمیٹی سے کھل کر بات ہوئی ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں چوہدری پرویز الہی کا اعلان پرویز خچک بولے غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ اتحادی چھوڑ رہے ہیں ساکڈار کے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے پر حکم امتنہ جاری لاہور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت سے دس روز میں جواب طلب کر لیا حکومتی اقدامات کے خلاف سابق وزیر خزانہ کی اہلیہ تبصم جار نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی سیاسی مخالفین کے گھروں پر قبضہ افسوسناک ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے ساکڈا کی رہیشگاہ پر غیر قانونی قبضے کی مضمت کہاں امران خان کے تکبر، زد اور ہٹ دھرمی سے ملکی معیشت دوب رہی ہے پیپلز پارٹی کے لیے ایک اور مشکل نیب نے بلاول بھٹو کو تیرہ فروری کو طلب کر لیا جالی اکاؤنٹس کے جوائنٹ وینچر اپل کیس میں تحقیقات ہوں گی بلاول کو زرداری گروپ کمپنی کا دوہزار آٹھ سے دوہزار انیس تک کا تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت بلاول بھٹو پر ذاتی کمپنی کے لیے ایک اشاریہ بائیس ملین روپے جالی اکاؤنٹ سے نکلوانے کا الزام ہے پاکستان نے بنگلہ دیش کو اننگز اور چوالیس رن سے ہرا دیا بنگلہ دیشی ٹیم دوسر ریننگز میں ایک سو سر سر ٹرنز بنا کر آؤٹ پاکستان کو دو میچز کی سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل ایک سو چالیس پوائنٹس کے ساتھ پاکستان کے ٹیسٹ چیمپنشپ کے ٹیبل پر چوتھی پوزیشن برقرار سولہ سالہ فاسٹ بولر نسیم شاہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے کم عمر کھلاری بن گئے پانچ وکٹے لے کر مین آف دی میچ قرار کہتے ہیں معلوم نہیں تھا کہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے بعد میں پتا چلا سب نے مبارک بات دی گھر سے فان بھی آیا گومی ٹیسٹ ٹیم کے گپتان عزر علی نے جیت کار کریڈٹ بولرز کو دے دیا کہا آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل کھیلنا ہے تو انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کو بھی ہارانا ہوگا پواہت عالم وہ بھی کبھی بھی ٹیم میں حصہ بنا سکتے ہیں یا سرشاد چیمپن بولر ہے قبول جی ورلڈ کپ میں تگڑے مقابلوں کا آغاز آج بھارت کا جرمنی سے مقابلہ ہوگا ایران انگلینڈ سے ٹکرائے گا آسٹیلین کھلاڑی کینیڈا کا سامنا کریں گے تبدیلی سرکار غربت کے مارے عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار یوٹلیٹی سٹورز کو پندرہ عرب کا پیکج فراہم کرنے کا فیصلہ وزیراعظم نے منظوری دے دی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے خصوصی راشن کارڈز جاری کرنے کا فیصلہ عمران خان کہتے ہیں غریب کی تکلیف پر حکومت خاموش تماشاہی نہیں بن سکتی ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے جو لوگ بھی ذمہ داران ہے کمیٹی بن چکی ہے ایک رپورٹ آ چکی ہے ایک رپورٹ آنا باقی ہے انشاءاللہ مجھے اپنے پرائیم میریسٹر پر ٹرسٹ ہے آپ ایکشن ہوتا دیکھیں گے پرائیس کنٹرل کمیٹی کو فال کرنے جا رہے ہیں زخیرہ اندوزوں اور منافع خورو کی سرکشی ختم کریں گے وزیراعظم کے معاونے خصوصی عثمان جار کا اعلان کہاں مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس چینی کے سٹاک کا جائزہ اور درامت کی منظوری متوقع وزیراعظم اسکل فور آل پروگرام کے لیے تین ارب تیس کروڑ کی گرانٹ شامل ریکوڈک کیس کے لیے دس لاکھ ڈالر کی تقنیقی گرانٹ کی منظوری متوقع پاکستان سٹاک ایکسچینج میں منفی رجھان کاروبار کے دوران ہنڈٹ انڈیکس میں سات سو ستاون پوائنٹ کی کمی انڈیکس ان انتالیس ہزار کی سطح سے نیچے آگیا معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں مہنگائی کی شرع ریکارڈ سطح پر پہنچنے پر سرمایہ کار محتاط ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پولیسی سطح کی مزاکرات نئے ٹیکس آئیت کرنے سے متعلق تجاویز پر غور بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی تجاویز کا جائزہ آئی ایم ایف کو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کے خلاف پیش شفت پر بریفنگ پاکستان ایف ای ٹی ایف شرائط کو کرز پروگرام سے علاق کرنے کا مطالبہ کرے گا تحریک انصاف اتحادیوں کو منانے میں کامیاب مسلم قاف اور تحریک انصاف رہنماؤں کی بیٹھک عمران خان کی قیادت اور کوششوں پر شک نہیں حکومتی کمیٹی سے کھل کر بات ہوئی ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں چوہدری پرویز الہی کا اعلان پرویز خچک بولے غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ اتحادی چھوڑ رہے ہیں اس آگڈار کے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے پر حکم امتنہ جاری لاہور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت سے دس روز میں جواب طلب کر لیا حکومتی اقدامات کے خلاف سابق وزیر خزانہ کی اہلیہ تبصم جار نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی سیاسی مخالفین کے گھروں پر قبضہ افسوسناک ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے اس آگڈار کی رہائشگاہ پر غیر قانونی قبضے کی مضمت کہاں امران خان کے تکبر زد اور ہڈھرمی سے ملکی معیشت دوب رہی ہے پیپلز پارٹی کے لیے ایک اور مشکل نیب نے بلاول بھٹو کو تیرہ فروری کو طلب کر لیا جالی اکاؤنٹس کے جوائنٹ وینچر اپل کیس میں تحقیقات ہوں گی بلاول کو زرداری گروپ کمپنی کا دوہزار آٹھ سے دوہزار انیس تک کا تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت بلاول بھٹو پر زاتی کمپنی کے لیے ایک اشاریہ بائیس ملین روپے جالی اکاؤنٹ سے نکلوانے کا الزام ہے پاکستان نے بنگلہ دیش کو اننگز اور چوالیس رن سے ہرا دیا بنگلہ دیشی ٹیم دوسری اننگز میں ایک سو سرسٹھ رنز بنا کر آؤٹ پاکستان کو دو میچز کی سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل ایک سو چالیس پوائنٹس کے ساتھ پاکستان کے ٹیسٹ چیمپینشپ کے ٹیبل پر سولہ سالہ فاسٹ بولر نسیم شاہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے کم عمر کھلاری بن گئے پانچ وکٹے لے کر من آف دی میچ قرار کہتے ہیں معلوم نہیں تھا کہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے بعد میں پتا چلا سب نے مبارک بات دی گھر سے فان بھی آیا گومی ٹیسٹ ٹیم کے گپتان عزر علی نے جیت کا کریڈٹ بولرز کو دے دیا کہا آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل کھیلنا ہے تو انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کو بھی ہارانا ہوگا پواہ عالم وہ بھی کبھی بھی ٹیم میں حصہ بنا سکتے ہیں یا سرشاد چیمپین بولر ہے بولٹی والٹ کپ میں تگڑے مقابلوں کا آغاز آج بھارت کا جرمنی سے مقابلہ ہوگا ایران انگلینڈ سے ٹکرائے گا آسٹیلین کھلاڑی کینیڈا کا سامنا کریں گے بولٹی والٹ کپ میں تگڑے مقابلوں کا آغاز آج بھارت کا جرمنی سے مقابلہ ہوگا ایران انگلینڈ سے ٹکرائے گا آسٹیلین کھلاڑی کینیڈا کا سامنا کریں گے بیپلز پارٹی کے لیے ایک اور مشکل نیب نے بلاول بھٹو کو تیرہ فروری کو طلب کر لیا جالی اکاؤنٹس کے جوائنٹ وینچر اپل کیس میں تحقیقات ہوں گی بلاول کو زرداری گروپ کمپنی کا دوہزار آٹھ سے دوہزار انیس تک کا تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت بلاول بھٹو پر ذاتی کمپنی کے لیے ایک اشاریہ بائس ملین روپے جالی اکاؤنٹ سے نکلوانے کا الزام ہے